ریہر فتح فردارہ آسرم بھی دو یوک مہت سہی تین انیہ سیوہ داروں کو دودھ میں نسیلہ پدار دے کر لاکھوں روپے کی نگ دلے کر فرار ہو گئے گھٹنا کی جانکاری ملنے پر آسرم میں ہڑکم مچ گیا آسرم کے مہت بابا برزموہن داس نے بتایا کہ گاؤں کے باہر سیکڑو ورس پرانا صد سمادی اسطل ہے جو چھیتر میں دھارہ سمادی اسطل کے نام سے پرسید ہے سمادی اسطل پر گت 35 ورسوں سے وہ سوم مہت کے روپ میں آسرم کی دیکھ بھال کر رہے ہیں انہوں نے بتایا کہ ایک سبتہ پور دو یوک بائک سے آسرم میں آئے جنہوں نے سوم کو دھامپور نوازی بتایا ساتھی کچھ گھنٹے رکھ کر سام کو باپس سلے گئے اکت دونوں یوک دو دن پور سنیوار کی سام بائک سے دوبارہ آسرم میں آئے اور رات ہو جانے کے کاران آسرم میں ہی رک گئے آروپے کی اس دوران اکت یوکو نے دودھ میں کوئی نسیلہ پدات ملا کر دیا جسے پیکر آسرم کے سبھی لوگ بہحس ہو گئے اور رات میں کسی سے میں آسرم کے لیے جمین خریدنے کے لیے سیف میں رکھے لگ بک ساڑھے تین لاکھ روپے لے کر فرار ہو گئے رویوار کو پوجا کرنے آئے سدھالو نے مہت برزمہندہ سیشید رامیسوردہ سیوہدار حریر سنگھ و لچھون سنگھ کو اچیت پڑا دیکھ کر گھٹنا کی جانکاری گرامیلوں کو دی گرامیلوں نے تتکال ماملے سے پوریس کو افغت کر آیا ادھر تھانا پر بھاری سدیس پال سنگھ کا کہنا ہے کہ گھٹنا کے سمبند میں کوئی تحریر نہیں ملی ہے پھر بھی سوچنا کے آدھار پر ماملے کی جانچ کی جا رہی ہے ریہر سے منوز گیلوت کی ریپورٹ اچھا بابا جی کیا گھٹنا ہوئی آپ کے ساتھ میرے پاس دو بغت آئے تھے اور وہ رات کو میرے پاس ہو کے انہوں نے کھانے میں کچھ ایسا نسیلہ پزار کھلایا جسے ہم نسے میں بیہوس ہو گئے اور وہ پھر ہمارے پاس جو پیسہ رکھاتا یمین کریدنے کے لیے گھٹا کرتا ہے رکھاتا لگوں کے تین ساڑھے تین لاکھ روپیا وہ لے کا ساپ تلے گئے آپ نے اس سمد میں کوئی تھانے میں سوچنا دی ہے نہ سوچنا دی واقعی کوئی آپ آرہ ہی نہیں کری